محسوس کیا ہوگا کہ نیوز چینلوں میں چار سال سے ایک نیشنل سی لیبز چل رہا ہے ہندو مسلم بیباد ہو جس کے لیے جنہ پر بات ہو جاتی ہے مگر گنہ پر کوئی بات نہیں کرتا کہ گنہ کا بھگتان نہ ہونے سے ہمارے عام کسان مر رہے ہیں کتنے پریشان کسانوں کو بھی ہندو مسلم کی افہم پلا دی گئی ہے بہت سے وہ بھی اس میں چکر میں پڑے ہو گئے ہیں اتر پردیش میں ہزاروں کرو روپیہ کسانوں کا بقایا ہے آپ نے کسی راجنیتک دل کو آندولن کرتے دیکھا ان کے لیے لیکن اب اس تصویر کو دیکھئے اور یاد رکھئے اسے آپ اپنے موبائل میں سیو کر لیجئے اور روز دیکھئے ہندوستان کو بنے رہنے کا سپنا کہیں زندہ ہے تو اس جعباز افسر کے چوڑے کندے اور طاقتور بازووں کے بھروسے زندہ ہے کاش باقی پولیس افسر کا دل اور جگرہ اتنا بڑا ہوتا کہ وہ اپنے وردی کی شان کو ترنگے کی طرح لہرہ سکتے دیکھئے اس نیلی پگڑی والے شاندار افسر کو اس افسر نے جو کیا ہے وہ لا جواب ہے بھیڑ سے بچا کر نوجوان کو لے جاتا ہوا یہ شاندار افسر گگندیپ سنگھ ہے آسمان میں جلتا ہوا دیا جس نے زمین پر نفرت کی اندھیرے کو دور کر دیا دینیش مانسیرہ نے بتایا کہ ایک لڑکا جب ایک لڑکی کے ساتھ مندر گیا تو اچانک آئی بھیڑ اس لڑکے کو گھیر کر پہچان پتر مانگنے لگی اس کے ساتھ دھکا مکھی کرنے لگی تبھی ایسائی گگندیپ سنگھ آئے جو اس مندر کے پاس تینات تھے آئے اور بھیڑ کو چیرتے ہوئے اپنی جان جوکھن میں ڈال کر سینے سے چپکا لیا نوجوان کو پیٹ بھیڑ کی طرف کر دی ایک پولیس والا ٹریننگ سے جانتا ہے کہ پیٹ بھیڑ کی طرف ہوگی تو وہ اس کے ساتھ کیا کر سکتی ہے مگر فرض کی آدائیگی دیکھئے کہ گگندیپ پوری بھیڑ سے اکیلا بھیڑتے رہے سمجھاتے رہے لوگ نہیں مان رہے تھے مگر واہ گروہ کا یہ بندہ اس نوجوان کو بچا لے گیا جس کے پیچھے ہندو وادی سنگٹھن فوج لے کر آئے تھے ہندو وادی بھیڑ کا عروب تھا کہ دو نوجوان ایک ہندو لڑکی کے ساتھ ندی کے کنارے بیٹے ہیں ان میں سے کوئی مسلمان تھا ایسے جاباز افسر کو آپ نے سلامی نہیں دی تو ملک کے لیے اپنا فرض ادا نہیں کیا نینی تال کے ایس ایس پی شری جنجے کھنڈوری نے اپنے افسر کا بچاؤ کیا اور انہوں نے ایسائی گگندیپ سنگھ کو ڈھائی ہزار کا انعام دیا انہیں بھی بتھائی لکنو میں مایواتی کے سرکاری بنگلے کے خالی ہونے میں اب پینچ پھنس گیا ہے مایواتی نے آج ایسی مشرہ کے ذریعے سی ایم یوگی آدی تینات کو وہ سارے دستاویز بھیجوائے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ بنگلہ کانشی رام سمارک ہے انہوں نے مکمنتری یوگی کو کیبنٹ کا وہ فیصلہ بھی بھیجا جس کے مطابق مایواتی کے وہاں سے جانے کے بعد بھی کسی دوسرے کو نہیں دیا جا سکتا ہے کمال کی یہ رپور پہلے مایواتی کے بنگلے پہ یہ بورڈ آیا اور اس کے بعد اس کی حیثیت بتانے کو دستاویز آئے مہا سچی و ستیش مشرہ سی ایم یوگی کو دینے پہنچے ساتھ میں وہ یوگی کے نام مایواتی کا خط بھی لے گئے جس میں لکھا ہے کہ کیبنٹ کے فیصلے سے اسے کانشی رام سمارک بنایا گیا ہے جس میں ان کی لائبریری ان کے استعمال کی چیزیں ان کے میورلز اور مورتیاں ہیں تیرہ جنوی دو جار گیارہ کو جو آدیس جاری ہوا کیبنٹ ڈیسیشن کے بعد پھر سے کہہ رہا ہوں کیبنٹ ڈیسیشن کے بعد اس میں یہ ڈرنے لیا گیا کہ یہ پورا بنگلہ جو ہے یہ مانور کانشی رام جی یادگار ستھل کے روپ میں رہے گا صرف وہ ایک چھوٹا سا بھاگ اس آدیش میں بھی لکھا تھا جس پورشن میں سوشی بہن مایواتی جی رہتی ہیں وہ اس میں رہتی رہیں گی مایواتی نے یوگی کو بھیجے اپنے خط میں لکھا ہے کہ دلیتوں کے مسیحہ کانشی رام جی اسی جگہ رہتے تھے ان کے جنمدین اور پونتی تھی پہ دیش بھر سے لوگ یہاں شدہ سمن ارپیت کرتے ہیں یہاں اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اس کے چھوٹے سے حصے میں میں رہتی ہوں میں اس سے تب ہی چھوڑ سکتی ہوں جب اس کی دیکھ بھال اور سرکشا کی گارنٹی ہو میرے نیجی گھر میں میری سیکیورٹی کے رہنے کی جگہ نہیں ہے اس کے انتظام کے لیے مجھے تھوڑی محلت دی جائے اس آدیش میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ یہ بنگلہ اس کے بعد کبھی بھی کسی کو اور الوٹ نہیں کیا جائے گا یہ مانور کاشی رانجی یادگار سل کے روپ میں رہے گا اور اس کی دیکھ بھال اس کے خرچے سب سرکار اٹھائے گی لال بہدو شاستری مارک پہ یہ ایک مشال بنگلہ ہے جو ریڈ سائنڈ سٹون سے بنا ہوا ہے مایواتی کا کہنا ہے کہ یہ بنگلہ انہیں پورو مکہ منتری کے حیثیت سے سرکار نے الوٹ کیا تھا تو اگر خالی کرنے کا کوئی نیم لاغو ہوتا ہے تو وہ اس بنگلے کے اوپر لاغو ہوتا ہے اس بنگلے میں وہ خود نہیں رہتی ہیں بلکہ ان کا سیکیورٹی کا سٹاف اور کچھ میجی سٹاف رہتا ہے اچھے جو مال وینیو ہے جو ان کے نام پہ لاؤٹڈ ہے اس کی آپ جب نوٹس دیں گے تو اس کے ہم لوگ پارلن کرنے کا کار کریں گے ہماری سرکچہ اور ہماری چیزیں جو ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اس کا انتجام کر دیا جائے گا اور ہم لوگ اپنا پرائیوٹ ٹیس میں چلے جائے گا سپریم کورٹ کے قادش کے بعد پور مکہ منتریوں کو سرکاری بنگلے خالی کرنے تھے لیکن سرکشہ اور مناسب جگہ نہ ملنے کے حوالے سے مولائم سنگھ اکھلی شادو اور انڈی تیواری پہلے ہی دو دو سال ان میں رہنے کی محلت مانگ چکے ہیں لکھنوں میں کیمرمن راجش قبطہ کے ساتھ کمال خان انڈی ٹیو انڈیا موسیقی